سو ہلو بیوان میں ہوں ساچیدہ تو فرنس اکثر آپ لوگ کے شکایت ہوتی ہے کہ میں کوئی ریسپی شیئر نہیں کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ بہت ہی دلیشیس ریسپی شیئر کروں گی آج کے بعد آپ کے سارے شکایت دور ہو جائے گی دوستو اس ریسپی کو ٹرائی کرنے کے بعد تو میں آج آپ کو بتاؤں گی لوکی چنہ دال کی بہت ہی مزیدار سی سبجی یہ سبجی آپ ایک بار بنا لیں گے تو بار بار بنانے لگیں گے تو فرنس یہاں پہ میں نے آپ کو سارے مسالے بتا دیئے ہیں تو چلیے فڈا فڈ سے بنانا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں کڑائی گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس میں تین بڑے چمچ اوائل ایڈ کر لیتی ہوں اوائل اچھے سے گرم ہوتے ہی فرنس ہمیں یہاں پر جیرہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں ایک چھوڑا چمچ جیرہ ایڈ کر لیتی ہوں جیرے کو اچھے سے تڑکنے دینا ہے جیرے کی خوشبو بہت ہی اچھی لگتی ہے دوستو ساتھ ہی کچھ کڑی پتے بھی ایڈ کر لیتی ہوں اب یہاں پہ میں نے ہری مرچ کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہو دوستو جتنا بھی آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہو وہ حساب سے آپ یہاں پر چلی کا بھی استعمال کر سکتے ہو بس ان سب کو تھوڑا سی مکس کرتے ہیں اب یہاں پر کاندہ ایڈ کر لیتے ہیں دوستو بارک بارک کٹے ہوئے اب ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے کاندے کو بھی کلر چینج کرتے ہوئے بھون لینا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سی ادھرک لسن کا پیسٹ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا دوستو تو ان سب کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں پر کلر چینج ہو گیا ہے اونین کا اب باری ہے یہاں پر ٹیمٹر ایڈ کرنے کی تو باری باری ٹیمٹر کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور ایڈ کر لیتی ہوں اب ساتھ ہی نمک بھی ایڈ کر ہوئی تاکہ ٹیمٹر اپنا پانی چھوڑے اور جلدی سے پک جائے تو یہاں پر آپ جو ہے ٹیسٹ کے ساب سے نمک بھی ایڈ کر سکتے ہو جتنی بھی آپ سبجی بنا رہے ہیں تو یہاں پر نمک کو تھوڑا سے مکس کر لینا ہے اور باقی کے جو سوکھے مسالے ہوتے ہیں وہی ایڈ کرنا ہے دوستو ان کے بھی نہ تو کوئی کام چلنے والا ہے نہیں تو یہاں پر میں ہلڈی پورڈر ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوڑی چمچ ایڈ کر لی ہوں اور اس کے بعد میں میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی پورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لے لیجیے دوستو کیونکہ یہاں پر ہم نے چلی کا بھی استعمال کیا ہے گرین چلی کا تو ریڈ چلی آپ استعمال کر رہے ہو تو پیس کے ساب سے ایڈ کر لیجیے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو تھوڑا کم ہی تیکھا رکھئے تو چلے گا اب ہم یہاں پر دھنیا پورڈر بھی ایڈ کریں گے دوستو دھنیا پورڈر جو ہے بہت ہی اچھی قولیٹی کا ہے اور جو بھی سوکھے مسالے ایڈ کیا ہے میں نے بہت ہی اچھی قولیٹی کا میں نے استعمال کیا ہے یہ سارے مسالے جو میں نے سوکھے ایڈ کیا ہے وہ ایوریسٹ کا ہے تو اچھا سے مکس کر لنا ہے اور مسالے کو تھوڑا سی بھون لینا ہے اگر لگے کہ مسالہ تھوڑا بہت جل بھی رہا ہے تو پانی ایڈ کر کے اچھا سے بھون سکتے ہیں بس دو سے تین بھون یا چار بھون جیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے دوستو ورنہ یہ لکویڈی ہو جائے گا تو یہاں پر گرم مسالے پورڈر کا بھی استعمال کرنا ہے تو گرم مسالہ بھی میں ایک چھوڑی چمچ ایڈ کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوگا خوشبو بھی اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا تو سارے مسالے کو اچھا سے مکس کر کے بھون لیتے ہیں تین سے چار میریٹ میں زیادہ کچھ ٹائم لگنے والا ہے نہیں جھٹ پٹ سے بن جائے گا اب ہم ساتھ میں چنے کی ڈال کو بھی ایڈ کر لیں گے دوستو چنے کی ڈال میں نے ایک کپ جو ہے بھیگوں کے رکھ دیئے تھے اب میں ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ یہ بھی مسالے کے ساتھ اچھا سے بھون جائے اسے بھی مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے یہ آلرہی سوکٹ ڈال ہے اور جھٹ پٹ سے بک جائے گی تو فرنس یہ بہت ہی اچھا سے مکس ہو گیا ہے اب اسے دھک کے پکنے دیں گے کچھ منٹوں کے لیے تو میں اسے دھک لیتی ہوں تو اسے دھک کے پکاؤں گی تین سے چار میٹ میں یہ مسالہ بھی بھون جائے گا اور ہماری ڈال بھی سوفٹ ہو جائے گی پھر ہم لوکی ایڈ کریں گے تو فرنس چلیے دیکھ لیتے ہیں ہماری مسالہ جو ہے سبجی کا وہ بھونہ ہے یا نہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو مسالہ ہے یہ بہت ہی اچھا سے بھون چکا ہے اور چنے کی ڈال جو ہم نے ایڈ کیے تھے وہ بھی اچھا سا سوفٹ ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر جو لوکی کو کٹ کر کے رکھے تھے اسے ایڈ کر کے اچھا سے مکس کرنا ہے اب اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دوستو بس اس کو اچھا سے مکس کرتے ہوئے ہمیں پکانا ہے آپ چاہے تو اسے میڈیم فلیم پہ بھی پکا سکتے ہو آپ چاہے تو کوکر میں بھی دو سیتی لگا سکتے ہو یہ پک جائے گی اب تھوڑا سی پانی میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سے پک جائے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے دوستو بس ہلکا سی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر چنے کی ڈال کا استعمال کیا ہے ورنہ لوکی میں پانی ہوتا ہے چنے کی ڈال اچھا سے سوفٹ ہو جائے گی تو اسے اچھا سے مکس کر کے ڈھک دیں گے اور اسے پکا لیں گے تو فرنس یہاں پر میں نے ایک بار چیک کر لیا تھا اب میں نے دھنیا پتہ ایڈ کر لیا ہے اور اچھا سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہماری سبجی جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو جھٹ پٹ سے بند کر تیار ہو گئی ہے ہماری سبجی تو چلیے گرمہ گرم سوف کرتے ہیں روٹی چپاتے یا پراتھے کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے بلکل بھی تیار ہے تو چلیے میں آپ کو سوف کر کے دکھا دیتی ہوں تو گرمہ گرم سبجی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے بند کر تیار ہو گئی ہے کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے دوستو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے تو بار بار ٹرائے کرنے پر مضبور ہو جائیں گے بچے نہیں کھاتے ہیں لوکی تو وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے دوستو اتنی یمی ڈیلیشیس ریسپی ہے یہ سو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یمی ڈیلیشیس گرمہ گرم سبجی پسند آئی ہوگی کھانے میں اتنی ٹیسٹی چٹ پڑی ہے دوستو کہ آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے تو چلیے آپ کو ملتی ہوئے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اگر یہ پسند آیا ہو تو میک شور آپ اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دوستو ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی